السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور ہم اس کو رایہ کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ کچھ وقت کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں ان کا رویہ بدل جاتا ہے اگنور کرتے ہمیں چینج ہو جاتے جیسے پہلے تھے ویسے نہیں رہتے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس چیز پر بات کریں گے ویڈیو کو سننا ہے غور سے سمجھنا ہے بہت لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے لوگ ہمیں آوائیڈ کرنا شروع کر دیتے تھے بھاؤ نہیں دیتے ان کا برطاؤ چینج ہو جاتا ہے پرواہ نہیں کرتے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایک سائیکولوجی ہے جس کو ایک جملے کے تھرو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ good dancer must know when to leave the stage اچھے dancer کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے stage کو کب چھوڑ دینا ہے یہ نہیں کہ وہ stage پر ہی رہے سمجھ آرہی ہے بات آپ کو کہ جو ایک dancer ہوتا ہے اس کی value بھی کم ہو سکتی ہے اگر وہ continue stage پر بیٹھا ہے یا ایسے سمجھے کہ dancer stage پر آ گیا example ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو وہ dancing وغیرہ یہ وہ site مت لے کے جائیے example ہے like ایک stage پر perform کرنے والا بندہ ہے like dancer ہے وہ آ کر بیٹھ کے audience آئی نہیں ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جب audience آئے گی وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے تو کیا اس بندے کی value رہے گی تو جب ایک حال full ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر تھوڑا سا audience کو ویٹ کر آ کر اس dancer کو لائے جاتا ہے یہ جس نے perform کرنا ہے اس کو لائے جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پورا حال جو ہے اس کے لئے clapping کرتا ہے یہ reality of life ہے same چیز ہوتی ہے آپ کے رشتوں کے اندر آپ stage پر بیٹھے رہتے ہو آپ انتظار کرتے رہتے ہو audience آتی نہیں ہے آپ بیٹھے رہتے ہو like آپ کو نہیں پتا کہ کب کہاں پر کتنا وقت دینا ہے کب چھوڑنا ہے کب stage چھوڑ کے جانا ہے لازمی ہے conversation کتنی کرنی ہے پتہ ہونا چاہیے بات کتنی کرنی چاہیے جو آپ کے لئے ٹھیک ہے جو اگلا digest کر سکے کتنا وقت دینا چاہیے کتنی منتیں کرنی چاہیے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ بیٹھے رہتے ہو اور اپنی value خود گراتے ہو آپ نے دیکھا ہے میں پہلے بھی example یہ دے چکا ہوں یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں مجھے ان کا پتہ ہے کیونکہ میرے پاس ان کے case بھی آتے ہیں تو یہ آپ کو شوک رہیں کہ ہم بڑا بیزی ہیں جی اتنا بیزی اتنا بیزی کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ان کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے بڑا وقت ہوتا ہے ان کے پاس ٹھیک ہے وہ مجھے پتہ ہے ان کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن جب بھی یہ جائیں گے stage پر اور لوگ ہیں ان کے ساتھ بادشاہت کی انہوں نے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد جی ہمیں فلان جگہ پہ جانے ہے جلدی سے وہاں سے بس ہٹیں گے اور چلے گے یہ شو کرائیں گے کہ ان کا ٹائم پتہ نہیں کتنا قیمتی ہے ان کو اور بھی کام ہے وہاں پر رکیں گے نہیں جسے کیا ہوتا ہے ان کی ویلیو بھڑتی ہے اگر وہ رک جائیں وہاں پر بس جی بیٹ کرتے رہے کھڑے رہے پانچ دس گھنٹے تو وہ اس کو لائٹلی لینا شروع کر دیں گے یہ ایک وہ سائیکولوجی اپلائے کرتے ویسے ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی ایمپورٹن چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی ورث جو ہے نا اس کو آپ ریلائز کریں اتنا بھی نہ کریں کسی کا کہ وہ آپ کا کرنا ہی چھوڑ دیں وہ آپ کا آپ کا کچھ کچھ کریں ہی نہ یہ ایک ریالٹی ہے اب آپ یہ سوچیں گے شاید میں آپ کو کہہ رہا ہوں اچھا بننے سے روک رہا ہوں نہیں میں نہیں روک رہا اچھا بنیں سب کے ساتھ بنیں نا ایک بندے کے ساتھ اچھا کیوں بن رہے ہو وہ تو آپ منافقت کر رہے ہو پھر مجھے لوگ بولتے ہیں کہ جی آپ اچھا بننے سے روک رہے ہیں کہ اچھا نہ بنیں ہمارے خلاق اچھا نہ بھائی خلاق اچھا ہے تو کسی غریب کے ساتھ بھی اچھے سے بات کرو نا help کرنی ہے تو وہ بیچارے لوگ مر رہے ہیں اس وقت سندھ میں آ کر دیکھیں ابھی بھی مر رہے ہیں روگ روڈز پہ ابھی بھی بیٹھے ہیں اس سردی کے اندر بھی بیٹھے ہیں ذرا دیکھیں ان کو ان کے پاس بلینکنٹ نہیں ہے ان کی تو ہیلپ کریں آپ ایک شخص کی ہیلپ کرنے پر تولے ہوئے کیوں بھائی کیا ہے یہ یہ کیا ہے یہ منافقت ہے کہ ہمیں اس پر ترس آ رہا ہے ترس آتا ہے سب پہ آئے اخلاق اچھا ہونا چاہیے سب کے ساتھ ہونا چاہیے قدر دینی ہے سب کو دیں وہ وہ ایکچولی آپ اریجنل ہو لیکن جب ایک بندے کے لیے آپ اچھے میٹھے بن رہا آپ منافقت کر رہے ہیں sorry to say لیکن بات کڑوی ہے لیکن دل پر لگی ہوگی آپ کے ٹھیک ہے اخلاق اچھا سب کے ساتھ ہی ہونا چاہیے یاد رکھیں اس وجہ سے لوگ جو ہیں آپ کو وائیڈ کرتے ہیں پھر جب آپ ایک لیمٹ کروس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا کوئی بھی انسان آپ سے لب نہیں کر سکتا until unless آپ اس کو وہ چیز دینا چھوڑ دوگے جو جس چیز کو وہ already appreciate نہیں کر رہا بات کو انٹرسینڈ کرنا ہے میں ایک بندے کو یہ موبائل دے رہا ہوں نا بار بار یہ جی یہ لے لیں یہ رکھ لیں جی میرے ساتھ جی آپ ٹھیک سے بات کیا کریں یہ موبائل لے لیں یہ فلان چیز لے لیں اور کافی عرصے سے وہ چیز میں اس کو دے رہا ہوں اور اس چیز کو وہ appreciate نہیں کر رہا اور میں یہ سمجھ رہا ہوں شاید یہ چیز continue دینے سے ایک دن ہوگا جب اس کو میری قدر care اور love ہو جائے گا میرے ساتھ نہیں ہونے والا جو چیز آپ continue کسی کو دے رہے ہو اور اس کو وہ appreciate نہیں کر رہا تو اس سے کبھی بھی اس کو فرق نہیں پڑنے والا add that اس کے لیے وہ چیز normal بن جائے گی میں کسی کو یہ pen دیتا رہوں دیتا رہوں normal بن جائے گی یہ ہوتا ہے میں آپ کو example دیتا ہوں ایک اور اس چیز سے related example دیتا ہوں آپ whatsapp status لگاتے ہوں گے میں بھی لگاتا ہوں کبھی کبار آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ status لگاتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن ان کا status آتا ہے یہاں آپ ہی یہ چیز try کر کے دیکھئے گا اگر آپ روز status لگائیں گے نا آپ کے وہ جو view آتے ہیں نا story whatsapp پر جو views آتے ہیں ٹھیک ہے روز لگاؤ گے وہ view آپ کے آنا کم ہو جائیں گے اگر آپ وہ والا جو status ہے وہ کچھ time period کے بعد لگاتے ہیں like 15 دن کے بعد آپ نے کوئی update دی ہے آپ دیکھو گے آپ کو views بہت آ رہے ہیں یعنی کہ کچھ time period کے بعد وہ چیز کر رہے ہیں تو کیا ہے لوگوں کے دلوں میں suspense پیدا ہوتا ہے کہ یہ status لگاتا ہے انہیں اس نے کیا لگایا ہے ہم دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے تو اس پر views آتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے reality کے اندر میں آپ کو جس اس سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سمجھیں آپ سمجھیں آپ اور یاد رکھنا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ you are good for them آپ بڑے اچھے ہو کسی کے لیے ٹھیک ہے آپ کی یہ بھی سوچ ہوتی کہ میں کسی کے لیے بڑا اچھا ہوں میرے جیسا اس کو کہاں سے ملنے والا ہے جو کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ میرے جیسا کہاں میں تو جی وہ بس میں ڈھونڈے کو دنیا میں سہرہ میں بھٹکتا رہے پھر بھی میرے جیسا انسان نہیں ملنے والا آپ ان کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی ایک قسم کے سمجھیں وہ اندھے ہیں ان کو میں بھی آپ کی ضرورت ہی نہ ہو آپ جس ٹائپ کے اچھے ویسی ان کو ضرورت نہ ہو اس وقت وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کیوں ان کو ایکسپٹ کروانا چاہ رہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں ہم آپ کی لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ہم آپ کی لائف کو بدل سکتے ہیں ہم آپ کو چینج کر سکتے ہیں ہم ہی بہتر ہیں ان کو ہم یہ جتانا چاہتے ہیں ہم جو آپشن ہیں آپ کے پاس بہتر ہیں اور ان باتوں سے ہم اگلے کے سامنے اپنے آپ کو ایزا آپشن پیش کرتے ہیں ایزا آپشن پیش کرتے ہیں بھائی آپشن کیوں بنتے ہو چوائیس بنو لوگوں کی مجبوری بنو لوگوں کی کہ وہ آپ کو ہی چوز کریں نہ کہ ان کے پاس ڈیفرنٹ اپشن ہے بھائی جہاں پر بھی اپشن کی بات آتی ہے بھائی نکل جاؤ وہاں سے میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانتا اپشن اپشن ہی ہوتا ہے کوئی بندہ اس کو ٹک کر لے اس کو ٹک کر لے اس کو ٹک کر لے نہیں بھائی یا آپ یس یا نو بنیں بس ٹھیک ہے میں ہوں تو ہوں نہیں تو بھائی نہیں بھائی جاؤ اپنے راستے میں اپنے راستے چار دن میں رہوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ کسی انسان کے لیے جب اپشن بن جاتے ہو ایزا اپشن وہ ٹریٹ کرتا ہے پھر بھی آپ لگے رہتے ہیں ایک دن آپ کو وائیڈ کرے گا لا پرواہ ہو جائے گا پھر تو آپ کو ڈپریشن آئے گا پریشا نہیں آئے گی سکون نہیں ہوگا نہ رات کو نید آئے گی نہ کچھ اور ہوگا ایکچولی کیا کر رہے ہو آپ نے اپنی سیلف ورث کو جو ہے نا آگ لگا دی ہے آگ لگا دی ہے تو کہاں سے آپ کی سیلف ورث واپس آنے والی ہے یعنی کہ اندر سے کھوکھلا فیل کرو گے رونا ہی ہے اپنے پھر کیا کرنا ہے یاد رکھنے لنا ایسے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں جو لوگ اپنے لیے فار یور سیلف جس کو بولا جاتا ہے اپنے لیے جب آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ایک دن آتا ہے آپ انہیپی ہی ہوتے ہو نہ خوش ہو جاتے ہو اپنی لائف سے اپنی چیزوں سے تو آپ یہ دیکھو کہ آپ اپنے لیے کیا کیا کر رہے ہو مجھے بتائیں کیا کر رہے ہیں اپنے لیے کون کون سی چیزیں جو آپ نے اپنے لیے سٹارٹ کر دی ہیں مجھے بتائیں کمیٹس کے اندر یہ آپ کا ٹارگٹ ہے مجھے لکھ کر دینا ہے کمیٹس کے اندر کیا کیا کرتے ہو اپنے لیے کیا سٹارٹ کیا ہے کیا اچھی ڈائٹ سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا کھانا اچھا کھایا کریں اچھا اس وجہ سے نہیں کہ آپ ویٹ گین کر رہے لوز کر رہے اگر وہ ٹارگٹ ہے تو ٹھیک ہے لیکن کھانا ہے تو دیکھیں پیدا اس وجہ سے ہوئے کھانا کھانا ہے کماتے ہیں کس وجہ سے کھانا کھانا ہے اس کھانے کو تو لذت سے کھائیں سکون سے کھائیں انجوائے کریں اس کھانے کو یہ کھانا ہی ہے یہی ملتا ہے پیسے ہیں اچھا گھر ہے جو بھی ہے ایڈ ڈائنٹ کھانا ملتا ہے تو اس کھانے کو تو اچھا کھائیں تو ریلیکس ہو کر کھائیں چیزیں کریں اپنے لیے چیزیں کریں اپنے آپ کو وقت دیں تھوڑا اپنے آپ کے ساتھ گفتگو کریں باہر جائیں جائیں باہر تھوڑا دیکھیں باہر کی دنیا کو دیکھیں دیکھیں کیسے آپ کی لائف نہیں بدلتی دیکھیں کیسے لوگ آپ کو آوائیڈ کرنا نہیں چھوڑتے آپ کو آوائیڈ کرنا پڑے گا لوگوں سے یاد رکھنا یہ میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں جب آپ یہ چیزیں کرنے لگ گئے آپ کی گروتھ ہونا شروع ہو گئی آپ آگے بڑھنے لگ گئے تو ایڈ دا اینڈ کیا ہوگا لوگوں کو آوائیڈ کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کو آوائیڈ کرنا پڑے گا لوگوں سے وہ نہیں کریں گے آپ کو آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس نالیج ہے سٹریندھ ہے ہر چیز ہے ویکنیسز ختم ہوگی تو ایڈ دا اینڈ لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہوں گے تو آپ کہیں گے یا ٹائم نہیں میرے پاس ابھی کل کو بات کریں گے پرسوں کریں گے یہ چیز ہو جاتی ہے کہ واقعی وقت نہیں ہوتا کتنے لوگوں کو بندہ وقت دے سمجھا رہی ہے تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہے لازمی سو تینکیو فار وچنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ